سنت نبی اور اطاعت رسول کی اہمیت دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہو یعنی منع نہیں کیا ہو خطبہ حجت الودا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر انہیں تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن اور دوسرا میری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تمام احکامات کی تشریح اپنے قول و فیضے کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو بہتری نمونہ قرار دیا جنانچہ فرمایا ترجمہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اختص تمہارے لیے بہتری نمونہ سور احزاب آیت 21 قرآن و حدیث کی روشنی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت قرآن کریم اور احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پابندی لازم ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے حکامات کو ماننے کا حکم دیا ہے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو بھی ماننے کا حکم دیا ہے سنت رسول کی اتباع لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پرمایا کہ ترجمہ اور جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس کو منع کریں اس سے بعد رہو سور حشر آیت 7 یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام حکام کی بیان کرنے کی بجائے ایک بات حصول بیان کے پرمایا ہے کہ میرے نبی جو کچھ تمہیں دے وہ لے لیا کرو اگر کوئی حکم دیں تو اس کی تعمیل کرو کیونکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے اور جس بات سے منع کیا جائے اس سے رک جوز میں بھی آفیت ہے صفحہ نمبر 17 قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اپنے عمال کو بے کار مت کرو سورة محمد آیت 33 یہاں تک کہ اللہ کی اطاعت وہ رسول کی اطاعت کے ساتھ فرمایا گیا اور اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کی تو عمال ضائع ہو جائیں گی سورہ نساء میں فرمایا گیا ترجمہ جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نیچے سے نہریں بہتی ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گی یہ بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود کے خلاف برزی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا اور اس کو لیے ذلت آمیز عذاب ہے سورہ نساء آیت تیرہ چودہ اس آیت میں اطاعت رسول پر جنت کا وعدہ اور نافرمانی پر جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہیں مسلمان کی دلی خواہش اور تمنہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت اور رضا حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے چیز ہے جو دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے کافی ہے اللہ لیکن اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمہ بردادی کی baix 놀�ہ الرحیم کا ارشاد ہے میری امت کا ہر پر جنت میں جایا کہ حصول اللہ علیہ وسلم جو انکار کرے گا ئے اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے صحابہ اکرام اور اطاعت رسول صحابہ رضی اللہ عنہ کی قلوب میں آر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور محبت ایسی رجبت گئی ہے کہ کوئی موقع ایسا نہ گزرا کہ وہ سنت کی اتبا سے محروم رہ جائیں حضرت اب فاروق آزم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کچھ یوں کہ اسلامی لشکر کے کئی ملکوں کو پتہ کرنے کی بعد مزید آگے بڑھ رہا تھا کہ درمیان میں ایک قلعہ آیا جس میں لوگ انتہائی جمجو تھے اسلامی لشکر نے ہر طرح سے یہ قلعہ پتہ کرنا چاہا لیکن کامیابی نہ ہو سکے بلاخر عمر المومنین کو خط لکھا گیا عمر المومنین نے جب اس کا حل بتایا تو سب حیران ہو گئے انہوں نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس بات کو غور کرے کہ پیارے نبی کرسل ظلم کی کوئی کون سے سنت ادا کرنے ہونے سے رہ گئی ہے جب غور کیا گا تو معلوم ہوا کہ سفر کی وجہ سے مسواق نہیں کی گئی جب سب نے مل کر مسواق کی تو اللہ تعالی کی سنت کی برکت سے دشمنوں کی دلوں میں روب بیٹھا دیا گیا اور وہ سمجھنے لگے کہ مسلمانوں میں ہمیں زندہ کھانے کے لیے دانت تیز کر رہے ہیں اسی وجہ سے وہ قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقمل اتبا کر کے دکھائی ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ساتھوں کے ہمراہ مسلمان سے مسجد سے تشریف فرما دے گئی موزن نے ازان دی ازان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے بذو کیا اور فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد ارشاد فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے گا پھر کھڑے ہو کر زہر کی نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے فجر اور زہر کے درمیان کے تمام گناہ فرما دیں گے سبحان اللہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کو دور کرتی ہیں ان پر اتباہ یہ سنت کا جذبہ ہے اس قدر غالب تھا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاقی باتوں پر بھی اتباہ کو پیش نظر رکھتے تھے ایک بار بذو کرتے ہوئے مسکرائے لوگوں نے وجہ پوچھ ہی تو فرمایا میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح مسکراتیں دیکھا تھا صفحہ نمبر انیس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قول کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ عالمی عملی عملی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سنت کے سانچے میں ڈھال رکھا تھا لباس و پوشاک گفتگو کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے نماز اور عبادات غرص کے تیہ تمام عاملات میں وہ اس بات کو پیش نظر رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مدینے سے مکہ سفر کرتے تو اسی جگہ قیام فرماتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاو ڈالا تھا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اتباع سے نا صرف ہم دین اور دنیا کا کام اللہ کی احکام سے مطابق کر سکتے ہیں بلکہ اس سے اللہ کی رضا اور پشنودی بھی حاصل کرتے ہیں میں چاہیے کہ ہم بھی قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں بالکل آمین آپ نے بھی سبق کو پڑھنا ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے